رحمانِ رحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے آج میرا پریس کانفرنس کرنے کا مین مقصد یہی تھا کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی سیکنڈ ویف جو ہے وہ پاکستان میں بھی اسی طریقے سے خطرناک صورتحال میں داخل ہو چکی ہے جیسے کہ پوری دنیا میں اس وقت حالاتیں جس وقت یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہمارے کوئٹا میں ہوا تھا اس وقت جو پوزیٹیویٹی ریٹ ہمارا تھا وہ ٹو پوائنٹ ایٹ تھا اور اس وقت جو ہمارا پوزیٹیویٹی ریٹ آفٹر پی ڈی ایم جلسہ جو ہے وہ سکس پوائنٹ نائن ہو گیا ہے جو میں کہتے ہیں بڑی خطرناک سیچویشن میں اگر دیکھا جائے اس پی ڈی ایم کے جلسے سے لوگوں کو بہت زیادہ کوویڈ نائنٹین میں کے شکار ہوئے ہیں اس وقت پر ڈے چار لوگوں کی ڈی ایٹھ ہو رہی تھی جو ڈی ایٹا ہمارے پاس آیا اور اس وقت جو ہے سولہ ڈی ایٹھ پر ڈے ہو رہی ہیں اس وقت پچیس پیشنٹس آتے تھے ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہونے کے لیے اس وقت ففٹی پیشنٹس آ رہے ہیں ایڈمیٹ ہونے کے لیے تو آپ سے اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی سیریس سیچویشن ہے کرونا کی ہماری اس وقت کوئٹا سٹی کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں اسی طرح پورے پاکستان میں یہی حالات ہیں پہلی ویف جو تھی اس میں لوگ سروائف کر رہے تھے لوگوں کو یہ ایفیکٹ ضرور کری تھی لیکن اس میں بچ جانے کے چانسز جو تھے وہ سیونٹی پرسن تھے مگر اس وقت جو ویف جس سے ہم گزر رہے ہیں وہ بہت خطرناک ویف ہے جس سے میں کہتا ہوں سب سے پہلے میں دو چارو ہی ہوں اور میں بھی اس کی بہت سیریس پیشنٹ تھی جو آئی سیو تک پہنچی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو احتیاط کی سخت ضرورت ہے اور احتیاطی تدابیر کو فالو کرنے کی سخت ضرورت ہے عوام جو ہماری سیدھی سادھی عوام ہیں اس کو خاص طور پر جو گاؤں دہات اور ان علاقوں میں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت اگر ہم سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں گے اور ہم ایسو پیس کو فالو کریں گے جیسے ہاتھ دھونا ہاتھ ملانا مسافہ کرنا کہیں رش کی جگہ میں نا جانا بیڑ بارد سے اپنے کو دور رکھنا بزاروں سے ان تمام چیزوں سے میں آپ کو صرف کل کا ڈیٹا بتاتی ہوں جو پوری دنیا میں گیارہ ہزار لوگوں کی ڈیٹ ہو چکی ہے جو بہت ہی تشویشناک ایک سیچویشن ہے جس سے مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کر کہ اتنا زیادہ لوگ جو ہیں اسے کرونا سے افیکٹ ہو رہے ہیں جبکہ اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم والے اس وقت شدید زد میں ہیں کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے بھائی آخر آپ کی عوام سے ایسی کیا دشمنی ہے کہ آپ جلسہ کرنے پہ جو ہیں تلے میں ہیں کوئی خاص دشمنی ہے جس کی وجہ سے آپ ان کو جلسوں میں بلا کے مارنا چاہتے ہیں جبکہ آپ نے یہ جسٹیفیکیشن دی ہے بار بار میڈیا پہ کہ جی لوگ عوام جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں تو عوام بھوک سے مر رہے ہیں آپ انہیں کرونا سے مارنا چاہتے ہیں جو آپ ان کو اس طرح جلسوں میں بلا رہے ہیں بلاول بٹو صاحب نے اپنے ٹیوٹ میں اور اب کارڈ میں سپیشلی جو بہن کی منگنی کا تھا اس میں دیا تھا کہ جتنے بھی مہمان آئیں گے شرکت کریں گے تو وہ سب کرونا ٹیسٹ کرا کرائیں تو کیا ان کے لیے یہ دھوری پالیسی نہیں ہے کہ اپنے لیے آپ یہ احتیاط کر رہے ہیں کہ سب کرونا ٹیسٹ کرا کرائیں اور عوام کو بھیڑ بار میں آپ بلا رہے ہیں اپنی خواہشات کی بلی چڑھا رہے ہیں آپ کے خواہشات جو ہیں وہ ان لیمٹڈ ہیں کیونکہ ماضی میں آپ لوگ جو تھے بیدتار بادشاہ تھے آپ لوگوں نے شہنشائی کا دور گزارا اب کیونکہ آپ اقتدار میں نہیں آئے آپ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا تو اب آپ لوگ اس طرح کے جلسوں میں لوگوں کو بلا کر اور ان کو خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے اس وقت جتنی ڈیت کوئیٹا میں ہوئی ہیں میں ایک اندازہ بتا رہی ہوں کہ جب سے پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا اور آج تک سو اگر ڈیت ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے تو کیا یہ جتنے بھی پی ڈی ایم کے لیڈر سے کیا ان میں سے کسی نے آ کر کوئیٹا میں ان مریضوں کے گھر میں تازیت کی کسی سے پوچھا کہ آپ جلسوں میں آئے تھے اور آپ سب اس سے دو چار ہیں کوئی پریشانی کوئی ضرورت یہ سب جلسوں میں آ کر عوام کو ایک رش کش میں بلا کر اپنا جلسہ کامیاب کر کے چلے جاتے ہیں ان کا مقصد اپنا ہوتا ہے ذاتی مقصد کے لیے عوام کو یوز کرتے ہیں اب مولانا صاحب کا میں ایک وہ بڑی عجیب بات سن رہی تھی مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ جی آپ لوگ آٹھ گھنٹے سوئے رہیں تو کرونا بھی سویا رہے گا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر سب پھر سوئے رہیں تو پھر کرونا کسی کو بھی نہیں ہوگا پریز لوجک کی بات کیا کریں آپ لوگ بڑے سیاستدان ہیں پولیٹیشنز ہیں اس طرح کی بات کر کے عوام کو گمراہ نہ کریں کرونا اس طرح نہیں کہ آپ سوئیں گے تو سویا رہے گا آپ کو اس سے بچنے کے لیے تدابیر فالو کرنی پڑیں گی ایون دیکھیں پچھلی بار مساجد میں اسی لیے ڈسٹنس کا کہا گیا تھا کہ آپ مسجدوں میں ڈسٹنس کھڑے آپ کھانے کھاں پر دیکھ لیں نا وہاں پر بھی اس وقت سوشل ڈسٹنس ہے اور کتنے ایس او پیز کو فالو کر کے کچھ لوگ جو مرا کر رہے ہیں تو کیا ہماری عوام پاکستان کی عوام ہمارے اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں ہم اتنا ہسپٹلز فالو چکے ہیں لوک آفٹر بھی نہیں کر سکتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر اس ایکسٹریم پہ کرونا آ گیا تو اللہ رحم کرے کہ پھر اموات کا یہ حال ہوگا کہ روڈوں پہ بھی ہوں گی اور لوگ ہسپٹلز تک پہنچنے کی بھی حالت نہیں ہوگی اور نہ ہماری ڈاکٹرز اس وقت ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہر ہسپٹل کے بارہ تیرہ ڈاکٹرز جو ہیں اس وقت پوزیٹیو آ رہے ہیں کوورڈ نائنٹین سے نواز شریف نے ہمیشہ جب بھی اقتدار میں رہے تو انہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی سارے اداروں کو اپنی ذاتی طور پر ہمیشہ استعمال کرنے کی کوشش کی اور بادشاہی نظام سمجھا انہوں نے وہ ہیں یا ان کی اولاد ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے بادشاہی نظام سمجھا اور انہوں نے کبھی جو ہے یہ نہیں سوچا کہ اس عوام کا بھی کوئی حق ہے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب تک جتنی بھی ہم پریشانیوں سے گزر رہے ہیں اس کی مین وجہ جو ہیں وہ نواز شریف کا دور ہے آج ہم جتنے بھی کرزوں تلے ڈوبے میں ہیں یہ نواز شریف اس وقت اگر پوری پاکستان میں جتنی بھی آبادی ہے اس میں اگر ایک پر ہیڈ بندے کا بتاؤں تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار کرزہ بنتا ہے تو کتنی عوام ہے ہماری پاکستان کی ہم کس طرح یہ کرزہ ہوتا رہیں گے مہینوں ہر مہینے تو جو سودھ ہے اب تک صرف وہ جا رہے ہیں کرزہ اپنی جگہ موجود ہے تو انہوں نے تو ہم پہ بڑی مہربانیاں کی ہیں جو ہم لوگ بھولی نہیں سکتے ان کی مہربانیاں اور اب دوبارہ آنے کے چکر میں تو خاص طور پر ہماری پاکستان کی جتنی بھی بڑی عمارتیں ہیں بڑی ائرپورٹس ہیں وہ سب یہ گروی رکھ کر گئے ہیں اپنے زمانے میں تو عوام کو یہ ساری باتیں پتہ چلنا ضروری ہیں اسی طرح یہ میسنگ پرسنز کی بات یہاں پر کر کے گئی تھی محترمہ صاحبہ مریم نواز کہ جی میسنگ پرسنز کو گلے لگا رہی تھی پی ڈی ایم کے جلسے میں تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز آپ سب کو بھی میں بتا دوں اور میرے اس چینلز کے تھرو مریم نواز تک بھی میری آواز جائے کہ بی بی صاحبہ سب سے زیادہ بلوجستان میں میسنگ پرسنز آپ کے والد کے دور میں ہوئے تھے اور اس وقت آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی اس وقت بلوجستان آ کر ہمارے ان معصوم بچوں کا کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کے والد کہاں ہیں میسنگ پرسنز ابھی تک کیوں نہیں بازیاب ہوئے آج جام کمال صاحب کی جو حکومت ہے ہماری گورمنٹ سب سے زیادہ جام کمال صاحب کی ایفرٹ سے اور ان کی کاوشوں سے جا کے اب ہمارے سب سے زیادہ لوگ اس دور میں بازیاب ہوئے جو میسنگ پرسنز تھے تو یہ سارا کریڈٹ ہماری کومنٹ کو جاتا ہے سی ایم بلوجستان کو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف کا دور تھا تو اس ٹائم پہ عدلیہ جو تھی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا عدلیہ کو کس طرح رسوہ کیا گیا تھا اور بلکہ عدلیہ کے اوپر حملے کیے گئے تھے اور وہ حملے کس نے کیے تھے مسلم لیگ نون نے کیے تھے تو آج آپ عدلیہ کے کوئی ایک بات پر ایسے بن جاتے ہیں جیسے کہ آپ تو بہت صاف سترے لوگ ہیں اور آپ لوگوں نے کبھی کوئی غلطی کی نہیں اس وقت دیکھیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ دونوں جو ہیں اس بات پر نواز شریف سے بہت سخت ناراض ہیں کہ والدہ کو جو ہے آپ نے کارگو کر دیا بڑے افسوس اور شرمناک بات ہے یہ کہ وہ والدہ جنہوں نے آپ کو جنم دیا اور ادھر تک پہنچایا اور آج آپ نے ان کو کارگو کر دیا یہ تک نہیں کہ آپ ان کو فرس فلائٹ میں بھیج دیتے یا ان کے لئے ایک چارٹر پلین کر لیتے لیکن نہیں چارٹر پلین تو ہوا کرتے تھے اس زمانے میں جب آپ کے لئے مری میں ناشتے جائے جاتے تھے اپنی ذاتی خواہشات کے لئے تو بڑے افسوس کی بات ہے میں کہتی ہوں کہ آپ صرف اس ڈر سے پاکستان نہیں ہے پاکستان کی بہت بات کرتے ہیں کہ پاکستان سے محبت ہے پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان آپ فخر سے آئیں آپ فیس کریں اپنے سارے نیب کے مسائل اور چھپ کے آپ وہاں بیٹھے ہوئے لنڈن میں تو this is no way کہ آپ عوام کو وہاں سے بیٹھ کر اور ویڈیو کالز پر اپنی تقاریر بھیج رہیں جس سے پاکستان سے محبت ہے وہ پاکستان میں بیٹھے پاکستان کے عوام کے ساتھ بیٹھے ان کے مسائل سنیں ان کے مسائل حل کریں جب یہ جلسہ ہوا تھا آپ کا تو مریم نواز کی دادی جو تھی وہ جلسے شروع ہونے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی لیکن یہ اس وقت چھپایا گیا صرف اس لیے کہ مریم نواز صاحبہ سٹیج پر آئیں اور آکے اپنی دادی کی خبر سنا کر لوگوں سے ہمدردی سمیٹیں اور ہمدردی سمیٹ کر جناب آگے جو ہے لوگ زیادہ رحم کھائیں کہ جس طرح بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑے تھے اور وہ اس طرح ان کی حکومت آئی تھی اب وہ سیم وہی سیچویشن یہ کر رہی ہیں مجھے ایک سوال ان سے یہی پوچھنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو اس وقت اپنے والد کی سیاست کرنے کے لیے سٹیج پر آئیں ہی ہیں اور یہ باتیں کر رہی ہیں تو کبھی انہوں نے پاکستان کی اس سے پہلے کبھی پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی بات کیوں نہیں کی پاکستان کے سٹوڈنس کے لیے کوئی بات کیوں نہیں کی پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی انسٹیوٹس کی بات کیوں نہیں کی لیکن آج کیونکہ آپ لوگوں کے اوپر خود پڑی ہے تو آپ سٹوڈنس کے بیچ میں بھی جا رہے ہیں اور سٹوڈنس کو آرمی کے خلاف فرغلا رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے یہ ہمارے وہ سیکیورٹی کے ادارے ہیں جو دن رات ہماری تحافظ کرتے ہیں ہمارے بارڈرز پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں مرارات کو سکون سے سوتے ہیں صرف انہی کی وجہ سے اگر آپ جلسوں میں کہہ رہے تھے یہ جتنے بھی پی ڈی ایم کے لیڈرز تھے کہ آپ لوگ چھوڑ دیں وردی اتار دیں اور ہم سردے سنبھالیں گے تو کر لینا غیرت سارے آجائیں اپنے بچوں کو لیائیں جنہیں باہر بٹھا کے آپ نے عالی شان زندگی دیوئے سارے آجائیں اپنے بچوں کو بٹھائیں جہاں پر ہمارے فوجی جوان مر رہے ہیں کبھی انڈیا کو مو دے رہے ہیں تو آپ کے بچے بھی آجائیں ہم دب دیکھیں کوئی ایک لیڈر بتائیں جس کے بچے یہاں پر سرف کر رہے ہیں کسی آرمی میں کسی اچھے دپارٹمنٹس میں کوئی ڈاکٹر ہو نہیں یہ صرف عوام کو بے وکوف بنانے والی باتیں ہیں کہیں قوم پرستی سے بے وکوف بنایا جاتا ہے تو کہیں جو ہیں مذہب پرستی سے بے وکوف بنایا جاتا ہے یہ جو پچھلا پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اس میں مولانا فضل الرحمان کو چاہیے تھا کہ اس دن یہ بات کرتے تو مجھے کم از کم پرسنلی خوشی ہوتی کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو گستاخانہ خاکے بنائے جا رہے تھے اسی دن کی یہ بات تھی اور آپ نے اپنے جلسے میں ایک دفعہ اس چیز کو ہائلائٹ نہیں کیا ایک دفعہ آپ نے اس چیز کو کنڈم نہیں کیا تو آپ کس طرح کے مولانا ہے آپ کا فرض تو ان چیزوں پر بنتا تھا کیونکہ آپ ہار گئے تو آپ کے لیے اس وقت سب سے بڑا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے کہ کسی طریقے سے میں اس وقت حکومت کو گراؤں اور الیکشن زور میں واپس آ جاؤں تو آپ کے تو آپ کے بچے جوان ہو گئے اسی میں کہ آپ ہمیشہ سے آئے اس عودوں پر تو یہ پہلی بار ہے آپ کو عوام نے مسترد کیا آپ اس دن بات کر رہے تھے کشمیر کی تو آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا آپ تو کشمیر کے پریزیڈنٹ تھے تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو بیچ دیا کشمیر کو یہ کر دیا تو آپ اپنا جسٹیفیکیشن دینا کہ آپ نے کشمیر کے عوام کے لیے کیا کیا یا آپ نے یہ بچے جو مدارس میں ہیں یا یہ بچے جو قرآن حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ آپ نے ماضی میں ان بچوں کے لیے ہمارے سپیشلی بلوچستان یا پاکستان کے کسی بھی مدارس کو کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کیے صرف ان کو ہمیشہ یوز کیا ہے اپنے مفاد کے لیے ان کو ہمیشہ بلائے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے آج اس فورم سے یہ کہنے کا کہ شاید میں یہ ساری باتیں آج نہ کرتی لیکن میں کرنے پر اس لیے مجبور ہوں کیونکہ کرونا کے حالات کو دیکھ کر میں عوام میں آگاہی لانا چاہتی ہوں کہ خدارہ یہ سیاستدان آپ لوگ رحم کریں عوام پر مزید عوام کو پریشان نہ کریں کہ کسی ایک گھر میں بھی کرونا ہوتا ہے اور اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے گھر میں تو گھر برباد ہو گیا تو آپ لوگ اپنے گھروں کے شادیوں کے کارڈز پر لکھ رہے ہیں کہ آپ کرونا ٹیسٹ کرا کے ہیں تو یہ میں تو عوام پر چھوڑتی ہوں کہ وہ ان چیزوں کو خود ہی انیلائز کر لیں اور دیکھ لیں کہ آیا کہ یہ کس طرح کی ان کی جسٹیفیکیشنز ہیں پی ڈی ایم کا جلسہ کرنے کو کیا یہ جلسے دو مہینے بعد نہیں ہو سکتے ایسی کیا امرجنسی نافس ہو گئی ہے جس سے خدا نہ خواستہ یہ ملک پہ کوئی اٹیک ہو رہا ہے باہر کے کسی کنٹری کا کہ آپ نے لازمی ابھی جلسے کرنے آپ دو مہینے بعد بھی کر سکتے اگر آپ کو عوام کا خیال ہوتا آپ عوام کا سوچ رہے تو آپ یہ دو مہینے بعد بھی کر سکتے تھے بہت شکریہ تینکیو کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ رہتا کرتے ہیں جب جاتے ہیں فاتمہ جنا ہوسپٹل میں کیونکہ میں دس دن خود ایڈمیڈ تھی تو میں بڑی قریب سے فاتمہ جنا ہوسپٹل کی چیزوں کو سمجھ گئی اور دیکھ رہی تھی میں کہتا ہوں جتنا بہتری نظام فاتمہ جنا ہوسپٹل میں اس وقت پیشنٹس کو دیکھا جا رہے میں ایز ایم پی اے خود ایڈمیڈ تھی عام انسانوں کے ساتھ وہیں اس میں آئی سی او میں اور سب کچھ سب چیزیں اس ٹائم پر پروائیڈ ہو رہی تھی وہی جیسا میں آنے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے کرونا پیشنٹس کی تو اویسلی جو آپ کی یہ چیزیں ہیں وہ تو ختم ہوں گی لیکن میرا خیال ہے کہ کل میری بات ہوئی تھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کافی کٹس ہم تک پہنچ گئی ہیں اب تعداد مجھے اندازہ نہیں کہ کتنی پہنچی ہیں بڈ کچھ ان کے پاس یہ کرونا کی کٹس پہنچ چکی ہیں میڈم آپ نے کہا ہے کہ پیڈی ایم کی جنسے سے کرونا کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا تو اس جنسے سے پہلے پکرہ پر سے آپ نے لوگ ڈاؤن کو اگلی طور پر ہٹا دیا تھا دیکھیں لوگ ڈاؤن کی جہاں بات کرتے ہیں بہت سے ایسی کنٹریز ہیں جہاں لوگ ڈاؤن ہے ہی نہیں بٹ ایس او پیس فالو ہو رہے ہیں ہماری عوام اس چیز کو اگر فالو کرے ہمارا ساتھ دے ایس او پیس کو فالو کرے ماسک پہنے تو میرا خیال ہے ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوگی لیکن ہمیں ان کی سیفٹی کیلئے لوگ ڈاؤن لگایا تھا لیکن کیونکہ لوگ ڈیلی ویجز پہ جو کمانے والے لوگ ہیں ان کی خاطر لوگ ڈاؤن ہٹانا پڑا اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگ ڈاؤن نہیں کروں گا اس کی کیا وجہ ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ڈیلی ویجز پہ ہیں یا روز کما کے کھانے والے ہیں تو ان کے لیے مشکلات زیادہ ہو جائیں گی نوکری جو تنخواہدار لوگ ہیں ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے دیکھیں ابھی تو اس پہ کافی سختی شروع ہوگی کیونکہ میں نے جو لاسٹ میٹنگ اٹینڈ کی تھی آپ نے دیکھا ہوگی کہ ابھی بڑے بڑے مالز ہم سیل کریں تو یہ سپیز نہ فالو کرنے کی وجہ سے ہم سیل کریں اسی طرح جی کوئی گورنمنٹ دپارٹمنٹس میں بھی کافی یہ نوٹفیکیشن سٹک گیا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے ایون یہ آپ کا جو مٹھائی کی دکان ہے منانچوک پہ اس کو بھی سیل کیا ہے آپ کا مال کو سیل کیا ہے کافی دکانوں کو سیل کیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تھوڑا سا اویرنس دیں اویرنس یہی ہے کہ آپ لوگ خود ان چیزوں کو فالو کریں جو عوام ہماری اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے کم از کم اٹلیس اپنے بچوں کا خیال رکھیں خاص طور پر آپ لوگ جو خود باہر جاتے ہیں مرد حضرات کمانے آپ لوگ ماسک استعمال کریں اور کوشش کریں جہاں پانی اور سابن دستیاب اپنے ہاتھ بار بار دھویں دیکھیں مشیر ہو یا منسٹر ہو یا پارلیمانی سیکٹری ہو کام تو وہی ہے نا جو کرتی انہوں نے ایک ہی کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں اپنا کام آپ کو زیادہ بہتر انداز میں اسی طرح کر کے دکھاؤں گی انشاءاللہ آپ نے بھی کہا کہ ایسو بیس کو فالو کرنا چاہیے پر صورا کامیٹ کا فنکشن تھا جس میں اسی ہم ساپ تھے وہاں ایسو بی کی بری زبردست فائلیشن ہوگی جب لوگ یہ دیکھیں گے تو وہ ایسو بیس پر کیسے اپنے در آمد کریں گے اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پر صور کے فنکشن کو کامیٹ کریں گے کون سے فنکشن کی بات ہے کوئی تکار نہیں لیکن اس میں شوشل دسٹنس تھا موسیقی 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 اس حوالے سے کیا اکرامات اب تک کی گئے ہیں آپ کی کمپلیٹ ڈیٹا تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ہوم منسٹر جو ہے ہمارے بھائی وہ دے سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ 2002 سے لے کر اب تک ہم اس میں وہ کومنٹ یا وہ ڈیٹا آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ جس میں سب سے زیادہ مسنگ پرسنز تھے وہ تھے نواز شریف کے دور کے اور جس میں مطلب سب سے زیادہ بلوشتان اگنور ہوا آپ مجھے بتائیں جتنے میگا پروجیکٹس بنے آپ کے موٹر ویز بنے آپ کے سارے کہاں بنے پنجاب میں نا ہماری سوئی گیس کہاں سے جا رہی ہے بلوشتان سے ہمارا رہ تو ڈیک ہمارا گوادر گوادر کی لوگ بات کرتے ہیں سوال بھی کرتے ہیں کہ جی گوادر سی پیک سی پیک کیا ہے سی پیک is gone سی پیک کا جو کچھ بھی ہے پچھلی گورنمنٹ سب کچھ کر کے جا چکی ہے ہمارے ہاتھ میں سی پیک کا کچھ بھی نہیں ہے we are only going to make developments ان کو آدھر اور پلان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سارے جو بھی تھے یہ آپ کے ڈاکٹر مالک کے دور میں سارے اس کے اگریمنٹس ہو چکیں ٹھیک ہے صحیح ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آتے کے ساتھ ہی فوراں ہاکرز کا جو بل تھا وہ پروف کروایا ہے کیونکہ وہ ہاکرز کا بہت امپورٹنٹ بل تھا ابھی انفرمیشن کے مزید جو بھی چیزیں ہوں گی اس کو میں خود ٹیک اپ کروں سیہت کو دی جائے گی سیہت کو دی جائے گی کچھ کیا کہہ رہے ہیں ہلکو 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 لیکن انتہائی صبح اور دست سے کہنا پڑتا ہے کہ اس گوروڑ کے دور پر بالخطور ان کا عالم ہے آسپیٹروں کے عالم سیول آسپیٹر میں بھی یہی آگت سیریز پیشنٹ جاتے ہیں ڈاکٹرز میں آتے ہیں ان کو ایٹرنٹ کرنے کے لیے اور ہمارے ہیمتی جانے جانے جایا ہو میں آپ کو پیشنٹ ہوں میں آپ کو چلی سے بتا رہا ہوں میرا خیال ہے کوئی دو دن پہلے جام صاحب نے پریس کے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ سب سے مشکل اگر کوئی محکمہ ہے جس کو درست کرنا سب سے مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اور اسی وجہات کی وجہ سے اس وقت جام صاحب نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنے پاس رکھا تاکہ اس کو بہتری کی طرف لائے جا سکے سب سے زیادہ مسائل اس وقت ہیلتھ میں ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جتنی زیادہ میں کہوں گی دو نمبری آپ کہلیں چوری کہلیں اور اس ڈپارٹمنٹ کو جتنا نقصان پہنچایا گیا ہے اس سے کام نہیں لیا گیا بس اس کو صرف استعمال کیا گیا ہے تو اب اس کے بعد اب چیزیں کافی بہتری کی طرف آ رہی ہیں ابھی ابھی میں نے آپ کے آنے سے پہلے بتا رہی تھی کہ فاطمہ جناہ ہسپٹل میں میں خود ایڈمیٹ رہی ہوں دس دن ایڈمیٹ رہی ہوں وہ ایک دیکھا جا سرکاری اسپتال تھا اور جس طرح باقی پیشنٹ کو ٹریٹ ہو رہی تھی میں بھی اسی طرح ٹریٹ ہو رہی تھی لیکن چیزوں کی فرہامی ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں تھی لیکن ففٹی پرسنٹ تھی تو آہستہ ہستہ بہتری کی طرف چیزیں آئیں گی شکریہ شکریہ